اتحاسک چھنج میلے کا آج ہوا آگاز جی ہاں بنی کا اتحاسک چھنج اور سنسکرٹک میلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی دھوندھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے میلے میں اس بار جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم آچل اور پہاڑی کلا سنسکرٹک کی چھا بھی دیکھنے کو ملے گی پہاڑی کھان پان سے لے کر لوگ گہیتوں کی گونج بھی سنائی دے گی پہاڑی کھان پان سے لے کر لوگ گہیتوں کی گونج بھی سنائی دے گی اس کے ساتھ ساتھ دنگل کا مقابلہ بھی آئیوجد کیا جائے گا میلے کے آگاز کے افسر پر ایش ڈی ایم بنی ستی شرم نے کہا کہ اتحاسک چھنج اور سنسکرٹک میلہ اس بار بڑی دھوندھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور تمام تیاریاں پرشاشن کی عرصے کی گئی ہیں تین دوسیاں میلے کے دوران دو دنوں تک چھٹیاں بھی سکولوں میں گھوشت کی گئی ہیں پہلی بار پرشاشن کی عرصے سے نو ٹو ڈرکس جس ٹو لائف ادیشے کے ساتھ میلے کا آگاز کیا گیا جس کو لے کر سنچالوں کے اندردیش بھی دے گئی ہیں کہ وہ منج سے اس کا پرچار بھی کریں جیسے کی آپ سب کو پتا ہے کہ بنی کا شنج میلہ 25 سے لے کے 27 تاریخ تک تین دن سے یہ ہو ہے شنج میلہ بنی میں شروع ہو چکا ہے پرشاشن کی عرصے جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ مکمل طور پر ہے ٹرافک مینائیمنٹ کو لے کے ہے صفائی کو لے کے ہے بجلی و پانی کی بیوستہ کو لے کے ہے اس کے علاوہ جتنا بھی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے سہجوب جو ہے شنج میلہ کمیٹی اور پہاڑی منج کمیٹی جو دونوں کمیٹیاں مل کے اس پورے میلے کو انجام دے رہی ہیں تو یہ واسطہ میں اتیاسک میلہ ہے جتنا مجھے پتا چلا ہے اس کے پرانے اتیاس کے مطابق 25 سے 30-40 زار تک لوگوں کا یہاں پہ جمعبڑہ رہتا ہے باہر سے دودھ رہا سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ الگ الگ سمان کو بیجتے ہیں جھولے وغیرہ بچوں کے لیے ساری طریقے سے پروند ہے تو پرشاشن کی طرف سے ایک بڑے خاص ہو خیال رکھ کے اتنے پورے حضوم کو قائم رکھنا لائنڈ آرٹر کو مینٹین رکھنا ایک چنوتی پورک ہے لیکن ہم نے پورے اپنے اچھے طریقے سے پوری بیوستہ کر کے رکھی ہے اور امید ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوتا ہی ہمارے لیبل پر نہیں برتی جائے گا اور بڑے اچھے سکسیسپول طریقے سے میلے کو قبر کروایا جائے گا نٹراج ہوتل یہاں پر آپ کو ملیں گے لکھل اور انے سیوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار آنے والی کھاپو کو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ بھی دے رہا ہے ہوتل نٹراج تو بنی میں جب بھی ہوگی ہوتل کی پار تو ایک ہی نام ہوگا یاد ہوتل نٹراج موسیقی